اچھا سوامی جی بڑی جوشیلی باتیں آپ نے کی لیکن بی جے پی سے جو آپ سوال پوچھ رہے ہیں اس کا جواب دینے کے لیے کوئی نہیں ہے لیکن لوگوں کے سوال میرے ذریعے آپ سے ضرور پوچھے جائیں گے آج جو سب کا ساتھ سب کا وکاس کا نعرہ دینے والے آپ کو ٹھیک نہیں لگ رہے ہیں اچھے نہیں لگ رہے ہیں دو ہزار سولہ میں جب آپ نے بی ایس پی سے کنارہ کیا اس کے بعد آپ کو تو سماج باتی پارٹی میں بہت بلائے جا رہا تھا ملائم سنگھ آدھو شیع پالی آدھو آزم خان سب آپ کو بلا رہے تھے تب آپ نے بی جے پی کو چن لیا تھا تو کیا اس وقت آپ کچھ غلط فہمی میں تھے اس سمیں میں غلط مغلطے میں تھا کیونکہ مانی موڈی جی جو دیش کے سب سے بڑے نیتے اور دیش کے پتہان منتری بھی ہیں انٹا میں نے بھارشن کنا تھا سائدنی شباؤں میں کہا تھا لوگ مجھ کو نیش کہتے ہیں کیونکہ میں پیشوی جات میں پیدا ہوا ہوں تو میں نے سوچا کہ بھارتی انتہ پارٹی کا چہرہ بدل گیا چلتر بھی بدل گیا ہوگا پیشوی جات میں پیدا ہونے کے اپمان ہونے کا اگر کسی کو دکھ ہے تو پیشویوں کا درد بھی اٹھ کے سینے میں ہوگا لیکن میں نے دیکھا بھارتی انتہ پارٹی میں آنے کے باگ کہ کس طریقے سے یہ کہتے ہیں جو کہتے ہیں ٹھیک اٹھا کرتے ہیں جن دلیتوں اور پیشوڑوں نے میرے نیتت میں بہجن سماج پارٹی کو چھوڑ کر بڑے پیمانے پر بھارتی انتہ پارٹی اور موڈی جی کے نام پر سملت ہوئے تھے پور بہمک کی شرکار ملایا تھا چودہ سال کے بنباس سے ان کو نکالا تھا شرکار میں آنے کے بعد انہی دلیتوں اور پیشوڑوں کے حق کو انہی کے ارشن اتکار کو آجگر کی طرح نکل گئے لیکن سوامی جی بہت سارے لوگ یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ یہ بات اس غلط فہمی سے نکلنے میں یہ بات سمجھنے میں آپ کو پورا ایک پانچ سال لگ گیا پوری ایک سرکار میں آپ منتری رہ گئے آپ نے منتری رہتے ہوئے تمام جو سکھ سنسادن ہوتے ہیں وہ سب بھوگے دیکھئے میں کوئی پہلی بار منتری نہیں تھا جی یوگی شرکار میں چھٹھے ہی بار منتری منڈل میں شفت لیا تھا جی تیر بار دیتا برسیدل رہا ہوں بے آلیس سال کا میرا شنگھرش کا راج نیتی ہے دلیتوں اور پیشوڑوں کی پراتھمکتہ صدیو میرے شنگھرش میں رہا ہے جب بھی دلیتوں اور پیشوڑوں کے حق پر کسی ردکیتی ڈالی ہے میں اس کا پرجور اور کڑا بیروت کیا ہوں بھارتی ہنٹا پارٹی کی شرکار میں جب میں نے دیکھا کہ اندر اندر بھارتی سمیدھان کو یہ نگل رہے ہیں انچوچی جانجات اور پیشوڑوں کی آرشیت پدوں پر شامانور کے لوگوں کی بھرتی کر رہے ہیں 79,000 سچکوں کی بھرتی اس کا جیتا جاتا ہے نمونہ ہے جس میں 19,000 آرشیت پدوں پر شامانور کے لوگوں کی بھرتی کر دیا یہ کیول میں نہیں کہہ رہا ہوں مانی پرحان منتری جی نے جس پچھلا بھرگ آیوگ کو سمیدھانی درجہ دیا وہ پچھلا بھرگ آیوگ بھارش شرکار کی سنتی کہہ رہی ہے جو مکھی منتری جی کو پریشید پتر ہے اور اس میں کہا گیا ہے کہ 79,000 سچکوں کی بھرتی میں 19,000 آرشیت پدوں پر شامانور کے لوگوں کی بھرتی کیا جانا بھرتی شمیدھان کی منطرہ کے بپریت ہے اتہا انرود ہے کہ اس پر پونر بیچار کرتے ہوئے آرشیت پدوں پر آرشیت ورگ کے لوگوں کی تیناتی سنچیت کرنے کا کس کریں بھرت کیا سنچیت کرنے کے باہرزود بھی ایک لائنگا پرستاؤں چونکہ انچوچی جات جن جات اور پچھلے ور کے عبارتی اپلد نہیں ہیں اس لیے ان کے اسطحان کو شامان ورک سے بھل لیا جائے میں نے کڑی اپتی کی مکشمانتی جی نے میری اپتی پر سحمتی جتائی لیکن اس پرستاؤں کو ارسکت نہیں کیا نتیجہ ہوا پرستاؤں جیوید رہا جس کے آدھار پر پچھلے آٹھ مہینے سے نو مہینے سے اتر پردیش کے سبھی چیستا بی دیا لیں میٹکل کالیجوں میں ایک ہی ورگ جاتی بسیش کے لوگوں کی بھرتی پروفیشن ریڈر ایسو سیئٹ پروفیشن آسیسٹن پروفیشن 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 پراؤں کی روپ میں لگاتار ہو رہی ہے انڈیا ٹی وی ہر وقت ہر جگہ ڈاؤن لوٹ کرنے کے لیے سرچ کریں انڈیا ٹی وی نیوز گوگل پلے سٹور یا اپ سٹور پر